دوستو فلم پسپادہ رائز 17 دسمبر 2021 کو سنیما گھروں میں ریلیج ہو چکی ہے اور ساید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ فلم آل لیڈی دیکھ لی ہوگی اور میں جانتا ہوں کہ میں فلم کا ریویو کرنے میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں ایکچولی اس ٹائم پر میری خود کی سعادی تھی اس وجہ سے میں یہ فلم دیکھ نہیں پایا تھا حالانکہ میں یہ فلم آج سے لگ بھگ ایک دو دن پہلے دیکھ لیتا لیکن اس ٹائم پر میں نے فلم کے کچھ نیگٹیب ریویوز بھی سنے تھے جس کی بجائے سے مجھے لگا کہ یہ ایک ایبریج فلم ہوگی اور یہ فلم دیکھنے میں میں نے تھوڑی اور ڈیلے کر دی لیکن فائنلی جب میں نے فلم پسپادہ رائج دیکھی تو فلم دیکھنے کے بعد تو میرے ایک دم ہوس ہی اڑ گئے اور یہ جو سو کولڈ کرٹیکس ہیں نا جو یوٹیوب پر بھر بھر کے فلموں کو ریویو کرتے ہیں ان کے اوپر سے تو اب میرا بھروسہ ہی اٹھ گیا مطلب ایک اتنی بہترین فلم کو یہ ایک ایبریج فلم بول دیتے ہیں اگر آپ ان کے ایک ایک ریویو کو فالو کرو گے تو آپ ایک بھی فلم سنیما ہال میں نہیں دیکھ پاؤ گے کیونکہ یہ لوگ فلم میں اتنی کمی نکال دیتے ہیں اور ریویو بتاتے ہیں ٹائم پر ایسے بتاتے ہیں جیسے یہ فلم بہت ہی ایبریج یا بلو ایبریج ہو لیکن آپ بالکل یقین مانو کیونکہ اگر ابھی تک آپ نے فلم پسپادہ رائز نہیں دیکھی ہے تو ابھی اس ریویو کو بند کرو اور جا کر سنیما ہال میں اپنی ٹکٹ بک کرو مطلب میری جو فلم دیکھنے میں دو دن کا ڈیلے ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو کیونکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا کہ نکیٹکس کی وجہ سے آپ ایک اچھی فلم کو سنیما ہال میں مس کر دیں فلم پسپادہ رائز بہت ہی گرینڈ لیبل پر بنی ہے مطلب تین گھنٹے کے لیے آپ ایک الگ ہی دنیا میں چلے جائیں گے جہاں سنیما ہال میں تین گھنٹے اور کچھ نہیں چلے گا کیول پسپا رات چلے گا اور یہ راج آپ کے دل و دماغ میں ایسا بیٹھ جائے گا آپ سنیما ہال کے باہر اپنے ہاتھ کو اپنی ڈانی کے نیچے فیڑتے ہوئے آپ ان سالہ جھگے گا نہیں ڈائیلوگ بولتے ہوئے ہی نکلو گے مطلب آپ یقین مانو اللو ارجن نے ایک دم آگ لگا دی ہے وہ اپنے کیریکٹر پسپا میں اس قدر رکھو گئے ہیں کہ ساید ہی اتنی انرجیٹک پرفومنس ان کی علاوہ کوئی اور ایکٹر اس کردار میں دے پاتا فلم میں اللو ارجن کی شٹائل ان کا سویگ ان کا لوک ایک دم پرفیکٹ ہے اللو ارجن کی یہ میں نے پہلی فلم سنیما ہال میں دیکھی ہے اور یہ فلم سنیما ہال میں دیکھنے کے بعد میری ایکسپکٹیسن اب اور زیادہ بڑھ گئی ہیں مطلب اللو ارجن کی فین فولونگ کتنی زیادہ ہے آپ ساید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے فلم میں اللو ارجن کی آنکھوں کے ایکسپریسنس ہوں یا پھر ان کا ایک کندھا اوپر اٹھا کر چلنے کی اسٹائل ہو پوری فلم میں اللو ارجن فلوبر نہیں فائر نہ جرائے ہیں فلم کی کہانی رکھی گئی ہے آندر پردیس کے سیسا چلم کے جنگلوں میں پائی جانے والی چندن کی لگڑی کی تسکڑی کے اوپر جہاں پر جنگلوں میں چندن کی لگڑی کی تسکڑی کی جاتی ہے اور یہاں پر پسپا کا پورا رائش دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک معمولی مجدور سے لے کر پسپا اپنی یہ کتنی بڑی پہچان بناتا ہے اور اپنا ایک الگ ہی پسپا راج بناتا ہے ڈائریکٹر سکمار نے پسپا کی اس جرنی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی باریک طریقے سے دکھایا ہے فلم کی لمبائی لگبک تین گھنٹے کی ہے اس وجہ سے فلم کے کیریکٹر کو بہت ہی پروپر طریقے سے اسٹیبلس کیا گیا ہے اور اتنی ڈیٹیلنگ میں پسپا کا کردار دکھایا جاتا ہے جسے کی آپ اس سے بہت اچھے سے کنیکٹ ہو جاتے ہو بہت ساری باتیں فلم کی کہانی کو لے کر بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں لوگ بول رہے ہیں کہ فلم کی کہانی کچھ خاص نہیں ہے اور فلم کی لمبائی بھی بہت زیادہ ہے اور اسے بھی انہیں تھوڑی کم کرنا چاہیے تھا تو ایسے لوگوں سے میرا کیول یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ اپنی اتنی بجی لائب سے دھائی تین گھنٹے نکال کر فلم کو سنیما ہال میں دیکھنے کے لیے جاتے ہو جس سے کی آپ اتنے ٹائم کے لیے ایک دم ریلیکس ہو پاؤ اور سنیما ہال میں واقعی میں اگر فلم دیکھتے ٹائم پر آپ کو اپنے پیسے وصول لے ہیں تو فلم کو بہت اچھے سے دیکھنا چاہیے کیونکہ کہانی تو کسی بھی فلم کی بہت ہی نورمل ہوتی ہے جو آپ کو فلم بنا دیکھیں ہی دو منٹ میں ہی پتا چل جائے گی لیکن مین چیج ہوتی ہے فلم کا پکچرائی جیسن فلم سے آپ کتنے اچھے سے کنیکٹ ہو پاتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے ایک دم تسلی کے ساتھ یہ فلم دیکھی ہے انہیں یہ فلم واقعی میں بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور واقعی میں تین گھنٹے کے لیے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ سیسا چلم کے جنگلوں کے آس پاس بسے کسی گاؤں میں ہی رہ رہے ہوں فلم پسپا دیکھتے ٹائم پر آپ اس کے ایک ایک کرداروں سے اور اس کی لوکیسن سے بہت اچھے سے جڑ پائیں گے فلم کی لمبائی کا تو کوئی بھی ایسو نہیں ہے فلم کو آپ پروپر سمائے اور تسلی سے دیکھیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے فلم کی کہانی مجھے بھی پتا ہے کہ ایسی نہیں ہے جو کہ آپ نے اس کے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ ہو اور لیڈی آپ انسی کہانی ساید بولی وڈ کی ایٹیز میں آنے والی بہت ساری فلموں میں دیکھ چکے ہوں گے جہاں پر ہیرو ایک دم گریب لاچار اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو فلم میں ایک دم بڑا ہوتے ہوئے اور بڑا آدمی بنتے ہوئے دکھایا جاتا ہے لیکن فلم کا سینیمیٹک ایکسپیرینس اللو ارجن کا لوک ان کے ڈائی لوکس فلم کے کچھ آئیکونک سینس فلم پسپا کو بہت زیادہ خاص بناتے ہیں حالانکہ ایک بات یہ ہے کہ فلم پسپا دہ رائج دیکھنے کے بعد آپ کو سائد تھوڑی تھوڑی کے جی ایف چپٹر ون جیسی فیلنگ بھی آ رہی ہوگی جہاں پر بھی راکنگ اسٹار یس کا ایک دم جیرو سے لے کر اتنے بڑے ہونے تک کا سفر دکھایا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ ان کی بیسک تھیم کافی حد تک بلکل ایک جیسی ہی ہے لیکن یقین مانیے دونوں ہی فلموں کو نیریٹیو بہت ہی الگ ہے جو کہ دونوں ہی فلموں کو بہت خاص بناتا ہے فلم کے میوزک کو لے کر بھی بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ فلم میں گانے بھی ایک دم جبردستی ڈالے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے فلم میں گانوں کا پیکچرائیجیسن اور علو ارجن کا ڈانس بہت ہی اچھا ہے فلم کا ایک گانہ تیری جھلہ کا سرفی تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ گانہ آج بھی میرے کانوں میں بج رہا ہے جبکہ یہ گانہ ہندی ڈب ورجن میں تھا پھر بھی یہ گانہ کافی اچھا لگا اور علو ارجن اور رسمی کا مندانہ اس میں کافی اچھے نجرائے اور اس گانے میں دونوں کا ہی ایک دم نیچرل لوگ ڈانس کے ایک دم نیچرل اسٹیپس رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ بچا کیبل ایک ہی گانہ جس کے بارے میں سائد آپ سو سکتے ہیں کہ اس گانے کو فلم سے ہٹا سکتے تھے لیکن پھر بھی مجھے اس گانے میں ایسا کچھ بورڈ نہیں لگا اس کے علاوہ رسمی کا مندانہ کی اگر پرفومنس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ان کے لیے کرنے کے لیے فلم میں ویسا کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی رسمی کا مندانہ نے بہت اچھا کام کیا اور علو ارجن اور رسمی کا مندانہ کی جوڑی کافی اچھی نجراتی ہے اچھا ایک بات اور ہے دونوں کی بیچ کی لب سٹوری کو لے کر بھی بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ ایسی لب سٹوری نہیں رکھنی چاہیے جس میں ہیرو ہیروین کو پیسے دیتا ہے ہنسنے کے لیے اس کو پپی دینے کے لیے اور ایسے کچھ اور بھی سین تھے لیکن آپ اس چیز کو سمجھو کہ فلم کی کہانی ایسے ہی لوکیسن پر اسٹیبلس کی گئی ہے گاؤں کے لوگوں کے بیچ میں اسٹیبلس کی گئی ہے وہ کسی موڈرن سہر میں رہنے والے نہیں ہیں اس وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ لب سٹوری اچھی ہے حالانکہ فلم میں اللو ارجن اور رسمی کا مندانہ کا ایک وین بالا سین رکھا گیا تھا جس کو لے کر بھی کچھ کانٹرو برسی سامنے آئی ہے اس وجہ سے فلم کے میکرس نے فیملی آڈینس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سین کو ہٹانے کا نسچائے کر لیا ہے اور شاید اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اب یہ فلم اگر آپ سنیما گھر میں دیکھنے کے لیے جائیں تو یہ سین آپ کو دیکھنے کے لیے نہ ملے ویسے اس چھوٹے سے سین کو رکھنے یا نہ رکھنے سے فلم کی کہانی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ڈائریکٹر سکمار نے فلم کے ہر ایک کردار کو اور فلم کی سینز کو بہت اچھے سے اسٹیبلس کیا ہے فلم کے کچھ سین تو ایسے تھے جنہیں دیکھنے کے بعد واقعی میں آپ کا جوڑ سے سیٹی بجانے کا بھی دل کرے گا لیکن میں یہاں پر سین کی زیادہ ڈیٹیلنگ بتا کر سپائلر دینا نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ کا مجھا خراب کرنا چاہتا ہوں لیکن جب آپ یہ فلم دیکھیں گے اور یہ سین آئیں گے تب آپ کو میری بات جرور سمجھ میں آئے گی فلم کے ایکسن سیکوینس بھی بہت اچھے کیمرہ انگل سے سوٹ کیے گئے ہیں جو دیکھنے میں واقعی مجھا آتا ہے جنگلوں سے چندن کی لکڑی کی تذکری کرنے والے کس سین بھی کافی کنوینسنگ ہے اور فلم کے آخری کے پچیس منٹ میں انٹری ہوتی ہے فہاد فاصل کی اور پوری فلم پسپا دا رائی جی دیکھتے ٹائم پر آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں لگے گا کہ کوئی بھی اللو ارجن کو ٹکر دے سکتا ہے لیکن فلم کے آخری کے بیس منٹ میں جب فہاد فاصل کی انٹری بالا سین آتا ہے تو وہ آپ کی ایک دم ہو سڑا دے گا مطلب فہاد فاجل کی انٹری ہی اتنی جبردست تھی کہ فلم میں چار چاند الگ سے لگ گئے جہاں ایک طرف جنگلوں میں پسپا کا ایک چھتر راج ہے وہیں دوسری طرف فہاد فاجل کے کس سین دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب جا کر سیڑ کو کہیں سوا سیڑ ملا ہے اور فلم کے آخری میں دکھائے گئے اللو ارجن اور فہاد فاصل کے بیس منٹ کے سین فلم میں اور زیادہ جان ڈال دیتے ہیں اور اب ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک دم برابر کا مقابلہ جو دیکھتے ٹائم پر بہت مجھا آتا ہے ابھی میرا من بہت زیادہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو ان دونوں کے کچھ سین بتاؤں لیکن میں یہاں پر آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں سپوائلر نہیں دینا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سینیما ہال میں جا کر ان ساری چیزوں کو ایک بار فیل جرور کرو فلم پسپادہ رائز کی کہانی ایک ایسے پوائنٹ پر آ کر ختم ہوتی ہے جہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پسپادہ رول کی کہانی پوری کی پوری علیو ارجن اور فہد فازل کے بیچ میں ہونے والی ہے اور جب اس کے فرسٹ پارٹ کے ماتر 20 منٹ میں فہد فازل نے اس میں اتنی جان ڈال دی ہے تو اس کا پارٹ 2 پسپادہ رول دیکھنے میں بہت زیادہ مجھائے گا اور ایسے کہ ٹیکسے سے کیول میرا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ پسپا جیسی فلم کو ایک ایبریج فلم بولتے ہو اور بولی وڈ کی اتنی گھٹیا سے گھٹیا فلمیں دیکھنے کے لیے ریکمنڈ کرتے ہو تو یہ بات بلکل بھی صحیح نہیں ہے سن 2021 میں آئی بولی وڈ کی کوئی بھی فلم پسپا کے آگے دور دور تک نہیں ٹکتی ہے بس پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ بولی وڈ فلموں کو تو نورتھ انڈیا میں بھر بھر کی اسکرین دی جاتی ہیں بھلے ہی فلم کتنی بھی خراب ہو لیکن پسپا جیسی بڑی پین انڈیا فلم کو نورتھ انڈیا میں اتنی اسکرین نہیں دی گئی ہیں فلم کے مین کرداروں کے علاوہ اس کے سپورٹنگ کردار بھی اپنی ایک الگ ہی چھاپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تھا میرا فلم پسپا کا ریویو اور میرا پرسنل اپینین اس میں سے ساید کچھ باتیں کچھ لوگوں کو بری بھی لگ گئی ہوں گی لیکن اپن سالہ اچھے سینیما کا فین ہے اور اچھے سینیما کو سپورٹ کرنے میں اپن کبھی جھکے گا نہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ہمارے فلیس بیک ری ویجٹ اینڈ ریویو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہمارے اس چینل پر آپ کو نئی فلموں کے ریویو اور ایسا ہی میرا پرسنل اپینین دیکھنے کے لیے ملے گا تو بہت جلد ہی آپ سب سے ملتے ہیں اگلی فلم کے ریویو میں